اسلام علیکم میں ہوں ایرم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل اسلام علیکم مباشر کیا حال ہے آپ کا اللہ کا شکر ہے آئی تو میں ریسٹ کر رہا تھا آپ اوپر سے براجوان ہوگی میں نے کہا آپ کو چھٹی نہ دوں میں تو اس وجہ سے ہم آپ کے ماشاءاللہ خوبصورت گھر کے اندر آئے ہیں ریکارڈن کرنے کے اچھا آپ سے ہم کل کی کانٹینیویشن میں کچھ بات کریں گے بہت زیادہ شور مچاو ہے وہ جو کچھ حامد میر صاحب کے statement سے ان کے اوپر بہت ساری جو ہماری یہ ہیں journalistic organizations وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ I mean there should be a freedom of speech whatever he said was right but what the things he said وہ کچھ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ وہ میں repeat بھی نہیں کرنا چاہوں گی تو آپ کو لگتا ہے کہ there has to be a red line دیکھیں ارم ہر جگہ ایک red line ہوتی ہے آپ کو میں بتاؤں there is no such thing as freedom of speech یہ جو freedom of speech کی باتیں کرتے ہیں وہ بکواس کرتے ہیں ٹھیک ہے بالکل freedom of speech اتنی ہوتی ہے جتنا کسی مولک اور اس کے ادارے یا اس کی national security کو compromise نہ کریں یا integrity کو ٹھیک ہے نا جہاں آپ کا freedom of speech کا رائٹ ہے تو وہاں میرا freedom کا پہ گیا کہ جہاں پہ میری protection ہو نہیں ہے کہ آپ میرا نام لے کے اگر کچھ یہ باتیں بکار ہیں ہمارے ملک میں قوانین ہیں اور ایک قانون تو ابھی اس حکومت نے بنایا پشلے مہینے کہ آپ پہنچ کے کسی مندے کے پر اگر کچھ کرتے ہیں تو آپ کے پر پرچا ہوگا تو یہ ہوگا تو ابھی تک اس حکومت نے تو کچھ کیا نہیں کچھ گجرانوالا میں جارنلسٹ ہے جس نے کو اپیل دی ہے کہ جی اس کا افیر ہو جائے ایک این تندو آدم میں پتہ نہیں تو ویر اس فیٹل گورنمنٹ اسلام باعت کے اندر ہوئا ہے اسلام باعت کے اندر ہوئا ہے اگر سوارچوارڈی سٹیپنگ بلکل جو اگر شایخ رشید سٹیپنگ بلکل شایخ رشید سٹیپنگ اگرام راند خان سائلنٹ نہ ہو اگر 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 کال آمد میر کمتا ہے آمید کو بھی کال کرتے ہیں ساروں کو کارتے ہیں انہوں کو کال کرتے ہیں کیا مست ہے تمہارا ایمین کیا مجھے کرسکتا ہے نہیں کیا نا یہ گورمنٹ کی انبیلیٹی ہے کہ وہ ہرے کے لئے کر رہی ہے اور ہرے کو خراب کر رہی ہے اور جہاں تک فریڈیم آسپیچ کا میں آپ کو ایک اقزامبل دیتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوں گا بہتا ہوں کہ آپ کی کیا ریلیشنشپ ہے میں تو سچ پوچھ رہا ہوں یہ استئی پیدا ہے لا ہے ایک اور یہ ان کی ضرورت ہے تو پہتا ہے تو بوقت کم ملکے رہا ہے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے نام نہیں لیا آپ نے نام نہیں لیا آپ کو کورٹ فورس کر سکتا ہے کہ آپ نے نام نہیں لیا آپ کس کا مطلق بات کر رہے ہیں آپ نے اتنی بڑی تومت لگے کیونکہ آپ سارے تھرینڈ فیل کر رہے ہیں جو 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 کوئی جہاں تک حمد کا تعلق ہے ہم نے سوچا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ انترفیر کرتے ہیں یا وہ بھی سب کچھ کرتے ہیں تو میں ایک پولٹیکل ایڈیٹی کو یہ کہہ ہوں سو یہ ہمیں پوری سوسائٹی کو ٹھیک کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ایک حامد میری آسطور تو پوچھے کھا رہا فگر ہی نہیں کرتا کہیں نہ کہیں اور میں آپ کو ایک چلے بریکنگ نیوز دے رہا ہوں چڑیل کی خبر ہے یہ پلیز دیں پراببلی آسطور کے جو اٹیکرز ہیں وہ آج پکڑے گئے ہیں اچھا تینوں کے تینوں ٹھیک اور ابھی ان کو کوسننگ کی جا رہی ہے جو اٹھا کرنے کے لئے کہ واقعی یہ وہ ہیں کہ نہیں ان کے ڈی اینے وغیرہ میکچ کیا جا رہے ہیں فنگر پرنٹس اگرہ کے ساتھ ٹھیک ہے اور میں رہا ہے کلت یا پرسوں تک میکسیم وہ پبلک کے سامنے آ جائے گا ٹھیک اور جب وہ ایشو آئے گا تو پھر آسطور کو تو ہوگی شرمندگی اور جو کافی لوگ اس کی سائیڈ لے ہیں ان کو بھی بڑی شرمندگی ہوگی اس لئے میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یا ریاکٹ نہ کرو ایک دفعہ دیکھ لو اس کی بھی سن لو اس کی بھی سن لو اب پھر اس کے اندر سے نکال لو کہ کیا یہ اس کی اپنی زبان ہے کہ کوئی اور زبان بول رہا ہے ٹھیک ہے کیا یہ اپنی زبان بول رہا ہے کہ کسی اور کی زبان بول رہا ہے اور اس کے بعد اس سے ڈیڈیوز کرو تو کل یہ ساری صحافتی تنظیم میں کیا کہیں گی کہ جب ان کو اگر فرض کرنے پتا چلا کہ ایشو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بارے میں آپ نے تھوڑی سی ہنٹ کرائی تھی اب کل تک اب پھر کیا کہیں گی بلکل ٹھیک ہے یہ پھر کل جب ہم ڈیٹیل میں بتائیں گے کل یا پرسوں تو دین ویل ڈسکس اس لیٹر اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ویڈیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ریاست کا چوتھا ستون ہے یہ بہت بڑی کنٹیمٹ آف کنسٹیوشن ہے جو بات آپ کر رہی ہیں اور یہ ہر میڈیا والا جو یہ بات کرتا ہے چاہے وہ مالک ہو چاہے انکر ہو چاہے کولومیسٹ ہو جب وہ کہتا ہے نا میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے تو وہ کنسٹیوشنل کنٹیمٹ میں ہے کنسٹیوشن ڈیفائن کر رہا ہے کہ ہمارے ریاست کے ستون کون سے ہے ٹھیک ہے اور وہ تین ہے ہم خود ساختہ ستون نہیں بن سکتے ٹھیک we are just another department اور you know another area جو کام کرتا ہے بھٹے میں مزدور جو ہے وہ بھی ریاست کا ستون ہے پھر بلکل ٹھیک ہے سٹیل ملک میں کام کرنے والا مزدور وہ بھی پھر ریاست کا ستون ہے یہ جو آپ کو چاہیے دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں کیمرمن، NLE یہ سارے ریاست کے ستون ہیں آپ میں کچھ سرخاب کے پرنی لگے کہ آپ خود ساختہ ایک ریاست کا ستون یہ میڈیا کی بڑی غلط فہمی ہے اور یہ دور ہونی چاہیے اور یہ سیاست دانوں نے کر دیا ہے کہہ کہہ تھی میڈیا ہمارا چوتھا ستون ہے کیسے چوتھا ستون ہے پھر آئین میں تربیم کرو پہلے آئین سپیسیفائی کر رہا ہے کہ ریاست کے کون کون سے ستون ہے اور وہ تین ستون ہے بلکل ٹھیک ہے سنائے کے جو بیس صحافیوں کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر آرمی چیف کے ساتھ حامد میر کو سپیشل پروٹوکول ملا یہ کس نے سنائے آپ کو یہ قوچھا ہے آپ کو کرتے ہیں واقعا ہے میں نے کہا بھی رہا گیا وہ باتو دیا بھی میں باتو دیا اب لا باتو دیا اب ہم نے دو جنیلوں کے ساتھ دیا وہ آپ کو پڑے دیا میرے دیا جن کی باتو دید اور باقی اپنی اپنی مرضی کی ٹیبل کا مجھے صرف کاشیف نے لطیفہ سنانے تھے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اسی طرح ارشاد بٹی صاحب نے کوئی اپنی کردان سنانی تھی وہ اپنے بیٹھ گئے تھے کسی کی کوئی سیٹنگ نہیں تھی حال کے اندر کیا تھا کہ انہوں نے گیپس رکھے ہوئے تھے کووڈ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ہر کرسی پر مارک کیا تھا کہ اس پر بیٹھ سکتے ہیں اس پر بیٹھ سکتے ہیں اس پر نہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا فرس کم فرس بیسس پر جو پہلے آئے گا جا مرضی جو بیٹھے ہم سارے افتاری کرنے کے بعد ہم کوئی میں سگار پینے باہر کھڑاتا رانہ مباشر اور آر ایف امیر بٹی سگریٹ بینے باہر کھڑے تھے اب انہوں نے کہا کھڑے تھے ہم نے زیادہ میں بھی اس پر بیٹھے سانسا اور انہوں نے کہا پیچھے زیادہ دے کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہوا یہ بلکل غلط بات ہے اس لیول پر یاد رکھیں کوئی بیوکوف نہیں ہوتا کہ بیس لوگوں کو بلا کے کسی ایک کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دے اور باقی سب سے برا بنے نہیں ہوتا تو یہ ہوا میں چھوڑنے والی بات ہے اب دہشتگردی کی بات کر لیں سیریس نوٹ کوئٹا اور تربت کے اندر دہشتگردی ہوئی ہمارے چار ایف سی نوجوان شہید ہیں اب انڈیا تو بہت پریز کر رہا تھا کافی دیر سے کہ ہماری طرف سے بہت اچھی جنگ بندی چل رہی ہے so that means انڈیا is satisfied تو اگر انڈیا نہیں کروا رہا یہ دہشتگردی تو پھر کون کر رہا ہے ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کون کروا رہا ہے کیونکہ ایسی چیز میں تو جب ایوڈنس آئے گا تو پھر بتا سکتے ہیں لیکن ایک بات جو میں آپ کو ایک مہینے سے بتا رہا ہوں کہ ہمیں انکریزنگلی افغانستان کے اندر سے ایشیوز ہو رہی ہیں اچھا وہ ایشیوز بڑے پرومننٹ ہو گئے ہیں کیونکہ پاکسا نامی جو ہے فینسنگ کر رہی ہے پورے افغان بورڈر جو اٹھارہ سو کلومیٹر کا بورڈر ہے اور افغان اس کے بہت خلاف ہے کیونکہ ان کا جو سمگلنگ ہے ان کی جو باقی آنا جانا یہ سارا اس سے رکھتا ہے تو اب انہوں نے یہ ایفرٹ شروع کر دیا اور یہی بات جو ہماری حکومت میں کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے پریکٹیکلی اگر امریکہ وڈراؤ کرتا ہے افغانستان سے تو ایک اور بورڈر کھل جائے گا کہ طالبان تو آپ کو بتا ہے کتنے کو دوست ہیں اور کتنے نہیں ہیں ٹی ٹی پی جو ہے وہ کب سے ہمارے اوپر حملے کر رہی ہے تو پاکستان نے ان کو کنٹرول کیا فائٹ کیا تو اب اس میں افغانستان کا انصر بہت بڑا انصر ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے but having said that دہشتگردی ایک ایسی چیز ہے کہ میں اس پہ کومنٹ نہیں دینا چاہتا جب تک مجھے اس پہ گائیڈ نہ کرے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ٹھیک تو جب تانے بانے ملیں گے تو پھر اس پہ بھی پاک ہوں we'll be in a better position to discuss this بالکل ٹھیک ہے جی thank you so much you're welcome thank you for watching please keep watching please subscribe bell icon ko ring کریں or comment section mein comment کریں Allah Hafiz